موسیقی جوی گروہ دیف جوی مہا شمو مہا دیو سانا بھبتو سواغت آپ کا بریت جبل اپنیشت کے دوسرے سطر میں دوسرے لیول میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے سپس رہنا بھبتو کی کامنا کر دی ہوگی پرشنہ سموں پر چوتھا برمنا جلدی جلدی سکھیں گے بوشنڈی نے کال آگنی ردر سے کہا کہ بسمت سستان کرنے کا طریقہ بتاؤ بسمت سے پورے شریر کو ملنے کا یا ترپوٹ لگانے کا تلک لگانے کا طریقہ بتاؤ تو چوتھا برمنا یہاں پہ شروع کرتے ہیں شنگ شیپ میں ہی کریں گے بہت گہرائے میں جائیں گے تو آپ کو واپس کچھ نہ کچھ الجن ہوگی اس میں اس کی وجہ سے تو کال آگنی ردر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بسمت تھوڑی سی اپنے پیچھ رکھنی چاہیے اوم منترے سے پھر اس کو صد کرنی چاہیے اس کو بھیگونی چاہیے نرم کرنی چاہیے ساتھ ویدک پرانو ساتھ ویدک پرانو کون سے ہے آپ نے اگر رہون کا کورس کیا ہے تو سمپوٹ گایتری منتر میں اس کا اچارن ہوتا ہے بھو بھوا سواہ مہا جانتا پہ ساتھیم اوم بھو اوم بھوا کہتے ہیں نا وہ تو ساتھ ویدک پرانو سے آپ کو اس کا پانی جل ملانا چاہیے اسر منتر سے اس کی رکشہ کرنی چاہیے یہ جو مدرائیں بتائی تھی صد کرتے وقت تو یہ اسر منتر آپ اپنے آچاریے سے پوچھ سکتے ہو اور بہت سارے کورس میں بتایا ہے کچھ بھی صد کرنا ہو تو اور اس میں سے نکارت مکتہ پریت پیشات کی بادہ نکالنی ہو تو اسر منتر سے اور لیول ون میں بھی جو ہم نے ویڈیو دکھایا تھا اس میں بھی بتایا گیا ہے لیکن پھر سے میں ایک بار بتاتا ہوں اور اسر منتر سے جھڑا کی بھی رکشہ کرنی چاہیے جہاں پہ آپ بھسوہ بنا رہے ہیں تو اس کو اتیوات مدرہ کہتے ہیں پھر اس کو پورو دیشاں میں رکھ کے اب ایسے شوٹ کرنا ہے اسرائے فٹا پھر اگنی اسرائے فٹا پھر ویم دکھشن دیشا اسرائے فٹا پھر ساؤت ویس نیردو اسرائے فٹا پھر پشن ورون اسرائے فٹا پھر وائیویا اسرائے فٹا پھر اتر کبیر اسرائے فٹا پھر ایشان اسرائے فٹا اوپر اسرائے فٹا نیچے اسرائے فٹا تین چکر اور کیندر میں سینٹر میں یا بھسم پہ اسرائے فٹا اس پرکار سے یہ شدی ہونی چاہیے کہ میں نیگیٹیویٹی بلیک ماجیک سپیرٹ ستیادی کو ہٹا رہا ہوں اور اس کے بعد منتر دیے گئے ہے بھسم لگانے کے لیکن یہ بہت ہی کمپلیکس ہے بہت ہی پیچیدہ ہے تو آپ بہت ہی تکلیف میں آوگے اس سے اچھا میں بہتر بتا دوں آپ کو کہ سرگوتم منتر بھسم لگانے کے لیے ہے مہا سنجیونی مہا سنجیونی کیونکہ اس میں گائیتری اور مہا مرتونجے دونوں منتر اور گائیتری اور مہا مرتونجے سیکنڈ بیسٹ ہے دوسرے اچھے منتر ہے بھسم لگانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دوسرے پکار کے منتر مہا مرتونجے اور گائیتری اور تیسرا اگر وہ بھی نہیں آتا ہے آپ کو تو پنچاکشت منتر مہا سنجیونی ویدیا کورس میں مہا سنجیونی منتر سکھایا جاتا ہے اور اوم نمشیوائی بول کے آپ لگا سکتے اگر کوئی منتر آپ کو نہیں آتا ہے ہم پانچوے بھرمانہ کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ یہ تین اونگلی سے ہمیشہ ترپوٹ لگانا چاہیے اور بھسم لگانے کی ترپوٹ لگانے کی شرم آتی ہو تو تھوڑا سا بھسم جو تلکاپ لگا رہے ہو اس میں ملا لینا چاہیے تو یہ تین اونگلی آپ کی ترجنی مدیامی کا اور انامی کا اس سے ترپوٹ لگانا چاہیے تو پانچوہ بھرمانہ جو ہے اس میں یہ ترپوٹ کی مہیمہ ترپوٹ کی تین پہلے وید ہے اور تین گون سے تین دیو سے تری دیو سے جوڑے ہوئے اس کے بارے میں بتا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ترپوٹ لگاتا ہے اس کا اپمان کرتا ہے اس آکشہ شب کا اپمان کر رہا ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو بھرمانہ ترپوٹ لگاؤ بھرمانہ لگانے میں اگر تم کو تھوڑا سا گربڑی لگتی ہے شرم آ رہی ہے تو تھوڑا سا بھرمانہ تلک میں ملا کر تلک لگاؤ چھوٹا تلک لگاؤ چاہیے لیکن اس کو لگانے سے آپ کی بدھی وش میں رہے گی اور آپ جو ہے ترہت آسا رہو گئے ہمیشہ بھگوان شب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گئے تو اس سے لوگوں کا اپمان لوگوں کا اپمان بھی نہیں سہنا پڑے گا آپ کو آپ کا لوگ سممان کریں اور آپ بھی کبھی ترپوٹ پہنے ہوئے ویکتی کا کبھی اپمان مت کرنا بھس ملگائے ہوئے آدمی کا کبھی اپمان مت کرنا بہت تکلیف میں آوگے وہ بھلے جانے یا نہیں جانے وہ نہیں بھی اور پیچھے سے آپ نے اس کی مستی کر دی ہے تو بھی آپ تکلیف میں آوگے تو یہ تھا پانچوا برہمانہ اور ابھی چھٹا برہمانہ ہم سکھیں گے ایسی جلدی جلدی میں سکھیں گے لیکن بہت زیادہ جلدی میں بھی نہیں کیونکہ اس تو ایک کہانی سنتے ہے چھٹے برہمانہ کی کہ مہاری شی گاؤتم تھے جنہوں نے جنہوں نے جو ہے نیائی شاستر ہمارے وشو کو دیئے اب نیائی شاستر جو انہوں نے لیے اور کافی کام ہے گاؤتم ریشی کے اس کے لئے بہت ہی پرسدہ اور بہت ہی گیانی مانے جاتے تھے اور ویسی ہی پرسدہ ان کی پتنی بھی تھی اہلیہ بہت سارے ویواد ان کے نام سے ہے تو اہلیہ ویدی کال میں بہت ہی پرسدہ تھے اور اہلیہ دیوی اہلیہ پائی جو بھی بول دو اور اس کے بعد میں رامائی کی یگ میں بھگوان رام نے ان کو پیر لگا کر پھر دیوی بنایا بنایا اور کچھ سارستر پوران اور کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ ویشنو دیوی جو ہے وہ یہ اہلیہ دیوی ہے رام نے بھگوان رام نے ان کو وچن دیا تھا کہ جب وہ کل کی اوتار لے کر آئیں گے لیکن ان کو یہی عمر میں رہنا پڑے گا پردھوی پر تو کل دیوی شاکشات شریر میں ہیں ایسا تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو لاب فائدہ بھی ہوا ہے جن کو شاکشات ماں کے درشن ہوئے جیسے گلچن کمار جی اتیاد ان کو بہت لاب ہوا ہے ان کو ماں کی کرپا بھین کر رہی ہے تو یہ گاؤ تمرشی اور اہلیہ دیوی کی ہیں تو اہلیہ دیوی اتنی سندر اتنی سندر کہ ان کو دیکھ دیوتا کے من میں واسنہ اٹھ گئے اور اس کارن ورش ان کو پاپ لگا اور پاپ لگتے ہی وہ اپنی مطی اپنا جیان اور اپنی رونک اپنی چمک اپنا دیوتو کھو بیٹھتے وہ کہتے نا دل گرتی کر بیٹھا ہے تو دل گلتی کر ہی بیٹھتا ہے بنایا ہی ہے یشور نے ایسا منشی کو اور دیوتا کو کہ دل گرتی کر ہی بیٹھتا ہے تو ایک فرق ہے دیوتا اور منشی میں گلتی کرنے کے بعد دیوتا صدر جاتے ہے اپنی گلتی مانتے ہے شما مانتے ہے اپائے مانتے ہے گلتی سے باہر نکل نکل لیکن منشی کو شرم آتی ہے اپنی گلتی قبول کرنے میں اس کے منشی سویکار نہیں کرتا ہے اپنی گلتی اور شما مانتا نہیں ہے اس سے باہر نکل نکل رستہ نہیں مانتا ہے تو دیوتا گئے درواز ساریشی کے پاس کہا ہماری مدد کرو اور درواز ساریشی نے کہا کہ میں آپ مدد کروں گا بھرم حتی جیسے بھاپ بھسما لگانے سے اور وہ بھسما جس مطلب سو بھی ہوتا ہے ہزار بھی ہوتا سو رودر منتر جب کرو اور بھسما لگاؤ تو یا اس کو مردیو کی طرح مانت کرتے ہو تو اس کو بھرم حتی کہتے ہیں تو انلائٹن بھی اکتی کی حتی کرنے کا جو پاپ ہے وہ بھی دھول جاتا ہے پن سو پرکار کے رودر منتر کر کے اس بھسما کو صدق کرو سو پرکار کے نہیں سو یا ایک ہزار رودر منتر سے اور بھسما لگاتے ہی ان کی مطی ان کا گیان ان کا دیوتیہ واسپس آگیا اب دیوتا کا عرط ہے جو چمکتا ہے دیوتیہ مطلب جو ان کی چمک ہے چمک چلی گئی تو وہ دیوتا ہی نہیں رہے تھے لیکن بھسما لگانے سے وہ دیوتا بنے ان کی چمک واپس آگئی اور اتنی واپس آئی جتنی پہلے تیر پاپ کرنے سے اس سے بھی زیادہ چمک نہیں لگے اور درواسہ رشی نے ان کو کہا بھی کہ آپ کی جو چمک ہے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور آپ لوگ بھی اپنے چہرے کو دیکھو مجھے دیکھو جب سے میں بیت تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ بری جب لوگ اپنیش سیکھنے سے بھی جیسے درواسہ رشی نے دیوتاو کو کہا کہ میرے بھسم کی گن گانے سے میرے بھسم کی مہیمہ سننے سے آپ کے چہرے پر چمک بڑھ گئی تو آپ لوگ بھی جو سن رہے ہو اس سے آپ کی بھی چہرے کی چمک بڑھ رہی ہے میں سنا رہا ہوں اس لئے میری چہرے کی چمک بڑھ رہی ہے اور یہ تب تک برکرار رہے گی جب تک ہم سکھتے رہیں گے اس کو ہے تو کچھ پھٹا پھٹ پھٹ پھٹا 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 ہوں اس کے دویدہ سے دھوڑ ہونا ہے تو آپ اس کو بھسمن دو اس سے پہلے آپ کے ٹیروکار آپ کی جھوٹش ویدیا آپ کے سوار آپ کے انڈیوشن سے آپ کی ترکال نیتر سے آپ کو پتا چلے کہ یہ جو پیڑا ہوئے یہ پچھلے پاپ کی وجہ سے اس جنمک کے پچھلے پاپ یا پچھلے جنمک کے پاپ کی وجہ سے یہ پیڑا ہو رہی ہے تو آپ اس کو سیدھا سیدھا بھسمن یا بھسمن کی بنائی ہوئی دوائی دے دوگے لگانے کو یا آپ اس کو کہو گے کہ یاد کرو آپ نے کیا پاپ کیا ہے اور اس کی شما مانگو یا آپ سوکار کرو کہ آپ نے کیا پاپ کیا ہے اور اس کی دوائی دوگے تو پہلا پرشن میں پھر سے دوڑاتا ہوں کہ یادی آپ کے پاس کوئی وقت آئے جو پیڑ تھے کوئی بھی طریقے سے اور آپ کو ایسا پتہ چلے کہ یہ پیڑا جو ہے یہ پاپ کرم کی وجہ سے ہے تو آپ ان سے کہو گے پاپ کرم کے لیے شما مانگو اور سوکار کرو کہ آپ نے پاپ کیا ہے اور اس کے بعد آپ بھسم دے دیں گے اور بھسم کی دوائی دیں گے یا سیدھا سیدھا اس کو کہیں بھسم لگاؤ بھسم کی دوائی لگاؤ اس سے سب کریں گے کون سے مانتر سے بھسم کو صد کرنے سے پاپ سے چھوٹ کار آپ رابط ہوتا ہے کون سے مانتر ہے ٹھیک ہے اور تیسرا پرشنی یہ ہے کہ رودر مانتر کیا ہے یہ بتاؤ رودر مانتر کیا ہے کون سے کون سے مانتر کو یا کون سے مانتر کو رودر مانتر کہتے ہیں چوتھا پرشنی یہ ہے کہ ترپوٹ کیسے لگانا چاہیے آپ کو یہ تین لائن اگر لگانی ہو تو کون سے مانتر اور کون سی انگلی سے کیسے لگانا چاہیے یہ چوتھا پرشنی ہے پانچ پرشنی یہ ہے کہ سات پرکار کے ویدک پرنو کون سے ہیں سات پرکار کے ویدک پرنو کسی کہتے ہیں تو آپ کے پرشنوں کام کو انتظار رہے گا پرشن سمہ پر جلدی سے اتر دیجئے اور کوئی پرشن آپ کو ہو تو اپنے پارٹنر سے پوچھو ساتھی سے پوچھو یا پرشن سمہ پر پوچھ سکتے ہیں ہری یوم تج سات